یکرین اور روس کی جنگ کا اثر پاکستان پر بھی ہونے لگا ہے پاکستان سے جہاں پر یہ مطالبہ کیا جانے لگا تھا کہ پاکستان فوری طور پر یکرین کا ساتھ دے اور جس طریقے سے یورپی یونین یکرین کی حمایت کر رہا ہے پاکستان بھی یکرین کی حمایت کرے پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہیں پاکستانی معیشت کو بھی اس کا نقصان ہونے شروع ہو چکا ہے فانینشل سنکشن کے حوالے سے یہ واضح طور پر چیز سامنے آگئی ہے کہ روس پر جہاں پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان مختلف ممالک کے جانب سے کیا گیا ہے وہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بھی ایک بڑی مشکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے اقوام متحدہ میں روس مخالف ووٹ دینے کے حوالے سے پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا لیکن دوسری جانب پاکستان کی منسٹری آف کومرس کو لکھے گئے خط میں پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹر کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے کافی حد تک مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں اور خاص طور پر وہ ایمپورٹرز جو ریشیا میں سکوٹ کو ایمپورٹ کر رہے تھے اور یوکرین میں کر رہے تھے ان کی جانب سے نہ صرف یہ سلسلہ روکیا ہے بلکہ اس سے پہلے کی جو پیمنٹس انہوں نے ادا کرنی تھی اور جو رکوم انہوں نے ان ایکسپورٹرز کو فراہم کرنی تھی وہ سلسلہ بھی اچانک کھٹائی میں پڑ چکا ہے ایکسپورٹرز کے حوالے سے یہ ختم واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کینو اور آلو کی ایکسپورٹ ریشیا کو سب سے زیادہ کی جانے اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جانے والی ایکسپورٹ کو بھی اس وقت شدید تری نقصان پہنچا ہے اور اب اس وقت کی صورتحال ہے کہ نہ تو ریشیا میں کوئی چیز ایکسپورٹ کی جان رہی ہے نہ یوکرین میں بلکہ یہاں تک کہ جو پہلے اس سے پہلے چیزیں ایکسپورٹ کی گئی ان کی پیمنٹ حاصل کرنے کا سلسلہ بھی مکمل طور پر کھٹائی میں پڑ چکا ہے روس پر دنیا کے جانب سے سینکشن لگائی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹر روس کے ساتھ بلکل بھی ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے جس کے بعد پاکستان کی مششد کو ایک بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یاد رہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان روس کے خلاف ووٹ تے تو پاکستان کے ساتھ تجارتی معاملات کو آسان منع جائے گا بس صورت دیگر پاکستان کے لیے فینینشل مشکلات پیدا کرنی شروع کرتی جائیں گی اس حوالے سے ایک خط پاکستان فروٹ ویڈیٹیبر ایکسپورٹرز کے جانب سے پاکستان کے مدریعظم عمران خان کے ایکانومی پر مشیر عبدالعزاد داؤد کو بھی لکھا گیا ہے اور ان سے اقوازے کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کے پیمنٹ ایشو کے علاوہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو واپس کرنے کے لیے ایک سو بیس دن کے ادھر اندر اقترامات کیے جائے ورنہ پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو لقصان پہنچے گا ولی پاکستان کی معیشت میں بوجھ بڑھے گا اور پاکستان پر پریشر بھی بڑھنے لگے گا